نمسکر دوستو میرا نام ہے جتیندر سنگھ اور میں سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا سائیبریویل یوٹیوب چینل میں دوستو اس چینل پر میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں کچھ دل دہلا دینے والی رہیسے میں بھوٹیا کہانیاں تو چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی کو اندھیرہ ہوتے ہی نوین کو اکثر ایک لڑکی چوراہے پر ملتی اس کی عادت ہو گئی تھی اب نوین کو بیچینی سی ہوتی اگر وہ نہ دکھائی پڑتی ایک دن اس نے پڑوس کے پاک میں ملنے کو کہا اس نے آج بھی وہی کالا سوٹ پین رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جس سے نوین اس کی طرف کھیچا جا رہا تھا جی بھڑ کے اکثر بات ہوتی اور دیل رات وہے گھر پہنچتا اکثر اس کا فون گھر کے ریسیور والے فون پر آتا اور کوئی اٹھاتا تو وہے بات نہ کرتی ایک دن نوین نے خود ملایا تو نمبر بند آ رہا تھا کافی رشتے آ رہے تھے اور کوئی کمی بھی تو نہیں تھی اس میں اپنے دوستوں پر جان چھڑکتا تھا اور اب اسے اس لڑکی کے سوائے کچھ نہ سوچتا آج گھر سے سوچ کر نکلا تھا کہ آج اپنے پیار کا واسطہ دیکھ کے کم سے کم نام ہی پوچھ لوں گا پر وہے اسیاری سے ٹال گئی وہے پرستے پانی میں بھی اس کے گود میں سر رکھ کے بینج پر لیٹا تھا کہ اچانک اسے چوکی دار نے دیکھ کر کہا پاک گیارہ وجہ بند ہو جاتا ہے اگر میں دھیان نہ دیتا تو تم یہی پر بند ہو جاتے وہے نہ جانے کب چلی گئی اب اس کے بینا جینا مسکل ہو رہا تھا آج وہ دیکھی تو میں نے اسے اپنی قسم دے کر کہا کہ مجھے جنم دن کا اپہار دے دو مجھے تمہارے علاوہ کچھ نہیں چاہیے بس تین کپڑوں میں گھر لے آؤں گا تمہیں وہ خاموس ہو گئی اور میرے سے فون پر بات کرنے کو کہہ کر چلی گئی فون پر پتہ نوٹ کر کے وہ خوشی سے اچھلا جا رہا تھا اس کی گمبیرتہ اور سادگی اس کی خوبصورتی بڑا دیتی تھی ایسی ہی لڑکی اسے چاہیے تھی آفیس سے رات دس بجے نکل کر گاڑی اس کی گلی کی طرف خود ہی مڑ گئی اور اب چلے بنا کام نہیں چلتا تو سائیڈ پاک کر کے آگے پیدل چل دیا اس کی گلی میں گھستے ہی اس نے پوچھا کہ مسکان کا گھر کہاں ہے لوگوں نے عجیب طریقے سے گھورتے ہوئے گھر بتا دیا گھر کے باہر گھنٹی باجاتے ہوئے وہ کچھ گھبرا رہا تھا کہ اسے پرانی حویلی جیسے مکان کے دروازے ایک بجرگ نے کھولے اور عجیب نظروں سے دیکھا نوین ہشکچا کر بولا مجھے مسکان سے ملنا ہے رشتے کی بات کرنے آیا ہوں وہ گھبرائے لفظوں سے بولے اندر تو آؤ آرام سے بیٹھ کر ان کی باتچیت شروع ہوئی اب موسم ایک دم خراب ہو چکا تھا ان بجرگ نے پوچھا مسکان کو کیسے اور کب سے جانتے ہو جی پچھلے چھ مہینے سے بیٹا مسکان میری بیٹی کی بیٹی تھی اور اس کی موت کو ایک سال ہو گیا ہے کیا وہ گھبرا کر بولا ہاں سہی سنا تم نے اس نے خود خوشی کی تھی اسی گھب میں اس کی ماں بھی چل بسی ہم نے اس کا کمرہ بند کر دیا تھا پر چھ مہینے سے اس میں روج ہلچل ہوتی ہے اور اس کی پسند کے گانے بستے ہیں کیا میں اس کی فوٹو دیکھ سکتا ہوں دیان سے اس کے کولیج کی فوٹو بہت کچھ یاد دلا گئی وہ مسکان کے بابا سے معافی مانگ کر گھر لوٹنے کو اٹھا تو اس گھر کا کتا کچھ ایسے جمین پر لوٹ رہا تھا جیسے کسی کو پیار کر رہا تھا ساید اپنے مالکن کو پہچان رہا تھا بدحواس نوین گھر لوٹا تو پھر فون بجا آج وہے کہا کے لگا رہی تھی مسٹر نوین تم نے دوست کی دوستی نوائی اور جھوٹی گواہی دے کر میری برات لوٹا دی اس کی قیمت میں نے خود خوشی اور میری ماں نے جان دے کر چکائی میں نے دادا جی سے آخری لمحوں میں اپنی بے گناہی ثاوت کرنے کو کہا تھا آج ثبوت دے دیا اور کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی اگر آپ پر ایک کہانی اچھی لگی ہو تو اس کہانی کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور وٹس اپ پر شیئر کریں اور دوستو اگر آپ پر ایسی کہانیاں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سائیبر ایویل یوٹوپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم ایسی ہی رہیسے میں بھوتیاں کہانیاں روز لاتے رہتے ہیں تو دوستو میرا نام ہے جیتیندر سنگ اور میں ملتا ہوں آپ کو اگلی کہانی میں اور دوستو ویڈیو پر